اسلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دلکی خیلائوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے تیرے بین ناسن بہت زیادہ انٹرسٹنگ موڈ پہ آ چکا ہے بہت زیادہ سپرزی ڈراما چاہ رہا ہے آج شکریہ میں آپ کو ڈراما سے تیرے بین کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کی بارے میں ناسنے فور روی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹسٹ آرڈ دریویو ڈراما سے تیرے بین کی نیکسٹ اپیسوڈ ناسن بہت ہی کمال کی انٹرسٹنگ و دھماکے دار ہونے والی ہے جیسے کہ مرتصب میرب کا بہت زیادہ ساتھ دے رہا ہے بہت اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے جس کے بعد حیاء جو کچھ بھی چال چل رہی ہے میرب کے خلاف اس کے سارے سچائجے ہیں وہ ماں بیگم کے سامنے آ جائے گی یعنی وہ کالا جادو کر رہی ہے حیاء اور میرب کو اس گھر سے نکلوانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے جس کے بعد ماں بیگم یہی کہیں گی حیاء سے کہ حیاء میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم اس قسم کی لڑکی نکلو گی اور جو ایکسلنٹ ہوا تھا مرتصب کی گاری پر وہ سب کچھ تمہارے کالے جادو کے اثر کی وجہ سے یہ ہوا تھا جس کے بعد حیاء کہیں گی نہیں نہیں ماں بیگم ایسا کچھ بھی نہیں میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی مرتصب کے بارے میں میں تو مرتصب کے لئے دعائیں کرتی ہوں ہاں میرب کے بارے میں نے سب کچھ کیا تھا جس کے بعد ماں بیگم کہیں گی کہ حیاء اب تم اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتے اب تمہاری شادی کروانی ہی ہوگی کیونکہ اگر تم مزید اس گھر میں رہی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا حیاء بیچاری بہت ساتھ کھبرا جائے گی رو رہی پریشان اور اپسیٹ ہو جائے گی اس کا سارا کھیل جو ہے وہ چکنا چور ہو چکا ہے جبکہ دوسری طرف میرب جو ہے وہ مرتصب کے محبت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی اپنی منمانی ہی کری جا رہی ہے جبکہ مرتصب بہت پروٹیکٹ کر رہا اس کو ساتھ دے رہا ہے ہر لمحے ہر بر ہر زندگی کے مور پہ جس کے بعد میرب یہی کہے گی تو میں ڈر لگ رہا ہے کہ میں اگر چلی گئے تو شاید واپس ہی نہیں آؤں گی جس کے بعد میرب یہ بات سن کے مرتصب یہی کہے گا کہ اگر میں ڈر بھی رہا ہوں اور میں ڈر لگ بھی رہا ہے تو یہ خیال کرنا بھی کتنا خوبصورت ہے کیونکہ میں تمہیں کسی بھی زندگی میں کسی بھی مور پہ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا اور تمہیں پانے کے لیے ہمیشہ کوشش میں لگا رہوں گا یہ ساری باتیں سن کے مرتصب کی میرب بہت زیادہ اندر سے دلی دل میں خوش ہو جائے گی اور اس کو بھی احساس ہنے لگا ہے کیونکہ میرب کا بہت زیادہ ساتھ دے رہا ہے مرتصب اس کی پروٹیکٹ کر رہا ہے سب لوگوں کو خود جواب دے رہا ہے جس کے بعد وہ ہسپیٹر میں جائیں گے جب ان کو سارے سچائی کے بارے پتہ چلے گا کہ میرب جب وہ پریننٹ نہیں آ رہی ہے سب کچھ خیل تماشا تھا جھوٹ بول رہی تھی مارک بیگم تو بہت زیادہ اپسٹ ہو جائیں گے پریشان ہو جائیں گے جس کے بعد مارک بیگم جب گھر پہ آئیں گی تو مرتصب پہ بہت زیادہ گسیوں کے یہی کہیں گی کہ اگر میرب تمہیں شور ہونے کا درجہ نہیں دے رہی تو میں تمہیں اختیار دیتی ہوں یا ایسے کچھے رشتوں کو جوڑنے سے بہتر ہے کہ تم یہ رشتہ ختم کر دو اور تم کہیں دوسری شادی کر لو مرتصب یہ بات سن کے میرب کے بارے میں تو ہر پریشان سا ہو جائے گا کیونکہ وہ میرب کو کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں چاہتا یعنی کھونا نہیں چاہتا جبکہ دوسری طرح میرب کے والد اس کو سمجھانے کے پر پور کوشش کریں گے اور یہی کہیں گے کہ میرب جس رشتے کے طرف تم جا رہی ہو اس کے پشتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا تمہارے پاس اور روحیر کے پاس صرف موت ہی ہے یہ بات سن کے میرب گھبرا جائے گی ایڈ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ میرب کے دل میں مرتصب کے لیے جو محبت ہے وہ جاگ اٹھے گی اور میرب اور مرتصب ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور پھنکہ شادی کے بن کے بیبی ہو جائے گا اور سب گھر میں بہت اچھی خوشی ہو جائے گی یعنی دراما سیر تیرے بی ناظرین بہت زیادہ ٹرینڈنگ پر جا رہا ہے آپ کو یہ ڈراما اس کی سٹوری کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی کیم ٹریک اظہار کمنٹ سکر بتانا ہے ویڈیو سے لگئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لائے میں سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک ہون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو ہم سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے ہو نیکس ویڈیو میں میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی لیورز دل کی خیالوں سے ویڈیو کنو بہت زیادہ انٹرسٹنگ موڈ پر آ چکا ہے بہت زیادہ سپر زیڈ ڈراما چاہ رہا ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے تیرے بین کی نیکس آنے والی اپیسوڈ کی بارے میں نازم فور روی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹسٹارٹ دلیویو ڈراما سے تیرے بین کی نیکس اپیسوڈ نازم بہت ہی کمال کی انٹرسٹنگ و دھماکے دار ہونے والی ہے جیسے کہ مرتصب میرب کا بہت زیادہ ساتھ دے رہا ہے بہت اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے جس کے بعد ہایا جو کچھ بھی چال چل رہی ہے میرب کے خلاف اس کے سارے سچائجے ہیں وہ ماں بیگم کے سامنے آ جائے گی یعنی وہ کالا جادو کر رہی ہے ہایا اور میرب کو اس گھر سے نکلوانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے جس کے بعد ماں بیگم یہی کہیں گی ہایا سے کہ ہایا میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم اس قسم کی لڑکی نکلو گی اور جو ایکسلنٹ ہوا تھا مرتصب کی گاری میں وہ سب کچھ تمہارے کالے جادو کے اثر کی وجہ سے یہ ہوا تھا جس کے بعد ہایا کہیں گی ماں بیگم کہیں گی کہ ہایا اب تمہیں اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتے اب تمہاری شادی کروانی ہی ہوگی کیونکہ اگر تم مزید اس گھر میں رہی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا ہایا پیچاری بہت ساتھ خبر آ جائے گی رو رہی پریشان اور اپسیٹ ہو جائے گی اس کا سارا کھیل جو ہے وہ چکنا چور ہو چکا ہے جبکہ دوسری طرف میرب جو ہے وہ مرتصب کی محبت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی اپنی منمانی ہی کری جا رہی ہے جبکہ مرتصب بہت پروٹیکٹ کر رہا اس کو ساتھ دے رہا ہے ہر لمحے ہر بر ہر زندگی کی موڑ پہ جس کے بعد میرب یہی کہے گی تو میں ڈر لگ رہا ہے کہ میں اگر چلی گئے تو شاید واپس ہی نہیں آؤں گی جس کے بعد میرب کی بات سن کے مرتصب یہی کہے گا کہ اگر میں ڈر بھی رہا ہوں اور میں ڈر لگ بھی رہا ہے تو یہ خیال کرنا بھی کتنا خوبصورت ہے کیونکہ میں تمہیں کسی بھی زندگی میں کسی بھی موڑ پہ اکیلہ نہیں چھوڑ سکتا اور تمہیں پانے کے لیے ہمیشہ کوشش میں لگا رہوں گا اور تمہیں پاک کہی رہوں گا یہ ساری باتیں سن کے مرتصب کی میرب بہت زیادہ اندر سے دلی دل میں خوش ہو جائے گی اب اس کو بھی احساس ہنے لگا ہے کیونکہ میرب کا بہت زیادہ ساتھ دے رہا ہے مرتصب اس کے پروٹیکٹ کر رہا ہے سب لوگوں کو خود جواب دے رہا ہے جس کے بعد وہ ہسپیٹر میں جائیں گے جب ان کو سارے سچائی کے بارے پتہ چلے گا کہ میرب جب وہ پریننٹ نہیں آرہی یہ سب کچھ خیل تماشا تھا جھوٹ بول رہی تھی مارک بیگم تو بہت زیادہ اپسٹ ہو جائیں گے پریشان ہو جائیں گے جس کے بعد مارک بیگم جب گھر پہ آئیں گی تو مرتصب پہ بہت زیادہ غصے ہوں گے یہی کہیں گی کہ اگر میرب تمہیں شور ہونے کا درجہ نہیں دے رہی تو میں تمہیں افتیار دیتی ہوں ایسے کچھے رشتوں کو جوڑنے سے بہتر ہے کہ تم یہ رشتہ ختم کر دو اور تم کہیں دوسری شادی کر لو مرتصب یہ بات سنکے میرب کے بارے میں تو ہنو پریشان سا ہو جائے گا کیونکہ وہ میرب کو کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں چاہتا یعنی کھونا نہیں چاہتا جبکہ دوسری طب میرب کے والد اس کو سمجھانے کے بھرپور کوشش کریں گے اور یہ ہی کہیں گے کہ میرب جس رشتے کے طرف تم جا رہی ہو اس کے پشتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا تمہارے پاس اور روحیر کے پاس صرف موت ہی ہے یہ بات سنگی میرب گھبرا جائے گی ایڈے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ میرب کے دل میں مرتصب کے لیے جو محبت ہے وہ جاگ اٹھے گی اور میرب اور مرتصب ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور پھنکہ شادی کے بن کے بیبی ہو جائے گا اور سب گھر میں بہت اچھی خوشی ہو جائے گی یعنی ڈراما سے تیرے بین ناظرین بہت زیادہ ٹرینڈنگ پر جا رہا ہے آپ کو یہ ڈراما اس کی سٹوری کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی کین ٹریک ازار کمنٹ سکر بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لائم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک ہون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیارے سی ویڈیو کو لائک کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیالوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے تیرے بین ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ موڈ پر آ چکا ہے بہت زیادہ سپرزی ڈراما چاہ رہا ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے تیرے بین کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کی بارے میں ناظرین فوروی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹسٹارٹ دریویو ڈراما سے تیرے بین کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت ہی کمال کی انٹرسٹنگ و دھماکے دار ہونے والی ہے جیسے کہ مرتصم میرب کا بہت زیادہ ساتھ دے رہا ہے بہت اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے جس کے بعد حیاء جو کچھ بھی چال چل رہی ہے میرب کے خلاف اس کے سارے سچائجے ہیں وہ ماں بیگم کے سامنے آ جائے گی یعنی وہ کالا جادو کر رہی ہے حیاء اور میرب کو اس گھر سے نکلوانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے جس کے بعد ماں بیگم یہی کہیں گی حیاء سے کہ ہیاءz میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم اس قسم کے لڑکیں نکلوگی اور جو ایکسلنٹ ہوا تھا مرتصم کی گاری پہ وہ سب کچھ تمہارے کالے جادو کے اثر کی وجہ سے یہ ہوا تھا جس کے بعد ہیاء کرے کی میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی مرتصم کے بارے میں میں تو مرتصم کے لئے دعائیں کرتی ہوں میرب کے بارے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا جس کے بعد ماں بیگم کہیں گی کہ ہیاء اب تم اس گھر میں مسید نہیں رہ سکتے جب تمہاری شادی کروانی ہی ہوگی کیونکہ اگر تم مرسید اس گھر میں رہی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا حیاء پیچاری بہت ساتھ خبر آ جائے گی رو رہی پریشان اور اپسیٹ ہو جائے گی اس کا سارا کھیل جو ہے وہ چکنا چور ہو چکا ہے جبکہ دوسری طرف میرک جو ہے وہ مرسیم کی محبت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی اپنی منمانی ہی کری جا رہی ہے جبکہ مرسیم بہت پروٹیکٹ کر رہا اس کو ساتھ دے رہا ہے ہر لمحے ہر زندگی کی موڑ پہ جس کے بعد میرک یہی کہے گی تو میں ڈر لگ رہا ہے کہ میں اگر چلی گئے تو شاید واپس ہی نہیں آؤں گی جس کے بعد میرک یہ بات سن کے مرسیم یہی کہے گا کہ اگر میں ڈر بھی رہا ہوں اور میں ڈر لگ بھی رہا ہے تو یہ خیال کرنا بھی کتنا خوبصورت ہے کیونکہ میں تمہیں کسی بھی زندگی میں کسی بھی موڑ پہ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا اور تمہیں پانے کے لئے ہمیشہ کوشش میں لگا رہوں گا اور تمہیں پاک کہی رہوں گا یہ ساری باتیں سن کے مرتصم کی میرک بہت زکاندر سے دلی دل میں خوش ہو جائے گی اب اس کو بھی احساس ہونے لگا ہے کیونکہ میرک کا بہت زیادہ ساتھ دے رہا ہے مرتصم اس کی پروٹیکٹ کر رہا ہے سب لوگوں کو خود جواب دے رہا ہے جس کے بعد وہ ہسپیٹر میں جائیں گے جب ان کو سارے سچائی کے بارے پتہ چلے گا کہ میرک جوہاں پریننٹ نہیں آ رہی یہ سب کچھ کھیل کماشا تھا جھوٹ بول رہی تھی مارک بیگم تو بہت زیادہ اپسٹ ہو جائیں گے پریشان ہو جائیں گے جس کے بعد مارک بیگم جب گھر پہ آئیں گی تو مرتصم پہ بہت زیادہ گسیوں کے یہی کہیں گی کہ اگر میرک تمہیں شور ہونے کا درجہ نہیں دے رہی تو میں تمہیں افتیار دیتی ہوں یا ایسے کچھے رشتوں کو جوڑنے سے بہتر ہے تم یہ رشتہ ختم کر دو اور تم کہیں دوسری شادی کر لو مرتصم یہ بات سن کے میرک کے بارے میں تو ہر پریشان سا ہو جائے گا کیونکہ وہ میرک کو کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں چاہتا یعنی کھونا نہیں چاہتا جبکہ دوسری طب میرک کے والد اس کو سمجھانے کے پر پور کوشش کریں گے اور یہی کہیں گے کہ میرک جس رستے کے طرف تم جا رہی ہو اس کے پشتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا تمہارے پاس اور روحیر کے پاس صرف موت ہی ہے یہ بات سنگی میرک گھبراج جائے گی ایڈ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ میرک کے دل میں مرتصم کے لیے جو محبت ہے وہ جاگ اٹھے گی اور میرک اور مرتصم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور پھر ان کی شادی کے بن کے بیبی ہو جائے گا اور سب گھر میں بہت اچھی خوشی ہو جائے گی یعنی دراما صرف تیرے بن ناظرین بہت زیادہ ٹرینڈنگ پہ جا رہا ہے آپ کو یہ دراما اس کی سٹوری کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی کین ٹریک ازہار کمنٹ سکر بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو لائے میں سبسکرائب کرنا ہے بیل آکھوں پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئی آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیالوں سے ویلکم ٹو میرے چینل دراما سے تیرے بن ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ موڈ پہ آ چکا ہے بہت زیادہ سپر زی ڈراما چاہ رہا ہے آج وڈیو میں آپ کو دراما سے تیرے بن کی نیکس آنے والی اپیسوڈ کی بارے میں ناظرین فوروی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹسٹارٹ در ایویو دراما سے تیرے بن کی نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت ہی کمال کی انٹرسٹنگ و دھماکے دار ہونے والی ہے جیسے کہ مرتصب میرب کا بہت زیادہ ساتھ دے رہا ہے بہت اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے جس کے بعد حیاء جو کچھ بھی چال چل رہی ہے میرب کے خلاف اس کے سارے سچائجے ہیں وہ ماں بیگم کے سامنے آ جائے گی یعنی وہ کالا جادو کر رہی ہے حیاء اور میرب کو اس گھر سے نکلوانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے جس کے بعد ماں بیگم یہی کہیں گی حیاء سے کہ حیاء میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم اس قسم کی لڑکی نکلو گی اور جو ایکسلنٹ ہوا تھا مرتصب کی گاری پہ وہ سب کچھ تمہارے کالے جادو کے اثر کی وجہ سے یہ ہوا تھا جس کے بعد حیاء کہیں گے نہیں نہیں ماں بیگم ایسا کچھ بھی نہیں میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی مرتصب کے بارے میں میں تو مرتصب کے لئے دعائیں کرتی ہوں میرب کے بارے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا جس کے بعد ماں بیگم کہیں گی کہ حیاء اب تمہیں اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتے اب تمہاری شادی کروانی ہی ہوگی کیونکہ اگر تم مزید اس گھر میں رہی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا حیاء بیچاری بہت ساتھ خبر آ جائے گی رو رہی پریشان اور اپسیٹ ہو جائے گی اس کا سارا کھیل جو ہے وہ چکنا چور ہو چکا ہے جبکہ دوسری طرف میرب جو ہے وہ مرتصب کے محبت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی اپنی منمانی ہی کری جا رہی ہے جبکہ مرتصب بہت پروٹیکٹ کر رہا اس کو ساتھ دے رہا ہے ہر لمحے ہر بر ہر زندگی کے موڑ پہ جس کے بعد میرب یہی کہے گی تو میں ڈر لگ رہا ہے کہ میں اگر چلی گئے شاید واپس ہی نہیں آؤں گی جس کے بعد میرب یہ بات سن کے مرتصب یہی کہے گا کہ اگر میں ڈر بھی رہا ہوں اور میں ڈر لگ بھی رہا ہے تو یہ خیال کرنا بھی کتنا خوبصورت ہے کیونکہ میں تمہیں کسی بھی زندگی میں کسی بھی موڑ پہ اکیلہ نہیں چھوڑ سکتا اور تمہیں پانے کے لیے ہمیشہ کوشش میں لگا رہوں گا اور تمہیں پاک کہی رہا ہوں گا یہ ساری باتیں سن کے مرتصب کی میرب بہت زیادہ اندر سے دلی دل میں خوش ہو جائے گی اب اس کو بھی احساس ہنے لگا ہے کیونکہ میرب کا بہت زیادہ ساتھ دے رہا ہے مرتصب اس کی پروٹیکٹ کر رہا ہے سب لوگوں کو خود جواب دے رہا ہے جس کے بعد وہ ہاسپیٹر میں جائیں گے جب ان کو سارے سچائی کے بارے پاتے چلے گا کہ میرب جب وہ پرینڈنٹ نہیں آ رہی یہ سب کچھ خیل کماشا تھا جھوٹ بول رہی تھی مارک بیگم تو بہت زیادہ اپسٹ ہو جائیں گے پریشان ہو جائیں گے جس کے بعد مارک بیگم جب گھر پہ آئیں گی تو مرتصب پہ بہت زیادہ گستیوں کے یہی کہیں گی کہ اگر میرب تمہیں شور ہونے کا درجہ نہیں دے رہی تو میں تمہیں اختیار دیتی ہوں یا ایسے کچھے رشتوں کو جوننے سے بہتر ہے کہ تم یہ رشتہ ختم کر دو اور تم پہیں دوسری شادی کر لو مرتصب یہ بات سن کے میرب کے بارے میں تو ہر پریشان سا ہو جائے گا کیونکہ وہ میرب کو کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں چاہتا یعنی کھونا نہیں چاہتا جبکہ دوسری طرح میرب کے والد اس کو سمجھانے کے پر پور کوشش کریں گے اور یہی کہیں گے کہ میرب جس رشتے کی طرف تم جا رہی ہو اس کے پشتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا تمہارے پاس اور روحیر کے پاس صرف موت ہی ہے یہ بات سن کے میرب گھبرا جائے گی ایڈ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ میرب کے دل میں مرتصب کے لیے جو محبت ہے وہ جاگ اٹھے گی اور میرب اور مرتصب ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور پھنکہ شادی کے بن کے بیبی ہو جائے گا اور سب گھر میں بہت اچھی خوشی ہو جائے گی یعنی ڈراما صرف تیرے بین ناظرین بہت زیادہ ٹرینڈنگ پر جا رہا ہے آپ کو یہ ڈراما اس کی سٹوری کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی کیم ٹریک ازہار کمنٹ سکر بتانا ہے ویڈیو سے لگے تو پلیز لائک کریں اگر آپ مینے ہیں میرے چینل پر تو آپ نے چینل کو لائم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک ہون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو ہم سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ